نحمدہ و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمْوَارِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہمؑ علیہ وسلم بعمر بن الخطاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما کال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم تمام دوستوں سے گزارش ہے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے اللہمؑ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد صلی اللہ علیہ وسلم اس حکام پاکستان کے حوالہ سے جو آج چودہ اغسط کا دن ہے جو کہ ہماری ازادی کا دن ہے اس حوالہ سے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں چند ہی علموں کے بعد آپ کے سامنے اس موضوع پر تفصیلِ گفتخو فرمائیں گے میں نے قرآن مجید کے آیت علاوت کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں فرمائے کہ انہیں مردہ نہ کرو بَلْ اَحْياءُ بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ وہ اللہ کے ہاں سے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہیں تمہیں اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کی دوسری آیت وَإِن تَعُدُّونِ مَتَلَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں ہم مسلمانوں پر پوری انسانیت پر اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو یہ انسان کے بس کی بات ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا ہے کہ ہم بڑی ازادی کے ساتھ ملک پاکستان کی سرزمین پر دین کی بات کر سکتے ہیں دین کی بات بتا سکتے ہیں دین کی دعوتوں تبلیغ کر سکتے ہیں یہاں پہ مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے بڑے بڑے قلعے ہیں اسلامی محول ہے اسلام کے مطابق بات ہوتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے یہ کم ہے ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی اور اسلامی ممالک ہیں جس طرح ملک پاکستان میں دین کے معاملات میں چھوٹ ہیں بات ہوتی ہے دوسرے ممالک میں ایسا نہیں جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں وَلَاِنْ قَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِلَ شَدِيدَ اور جو اللہ کی نعمتوں کی نقدری کرتا ہے نشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چین لیتے ہیں یہ ملک پاکستان اس کو حاصل کیا گیا ازاد کروایا گیا کتنی محنت کتنی کوشش کتنی قربانیاں اور جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو بیش کیا اپنے والدین کو بیش کیا اپنے بیوی بچوں کو بیش کیا بیوی بچوں کو قربان کیا وہ اس ملک کو حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیش کیا دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تو ان کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں بلا تقولو لمن یقدلو فی سبیل اللہ امواد جو اللہ کے راستے میں کٹ گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ زیندہ ہے مردہ نہیں بل احیاء ولا کلا تشعورون وہ اللہ کے ہاں سے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لیکن تم انہیں ان کا شعور نہیں رکھتے یہ کلمے کے نام پہ بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمے کے نام پہ تو مفتی محمد حسن صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے حالہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمائے کہ لا الہ یہ مقصد زندگی ہے محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے مقصد کو لیں گے طرز زندگی کو لیں گے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو کامیاب کریں گے اور جتنے بھی افراد ہیں جو رہنے والے ہیں جو زندگی گزارنے والے ہیں اللہ تعالی اسلام کی ورکے سے دین کے ورکے سے اللہ ملک کو بھی ترقی عطا فرمائیں گے اور جتنے لوگاں یہاں میں ملک پاکستان میں اللہ انہیں بھی خوش آلی عطا فرمائیں گے آج ہم ملک پاکستان کا جو مسئل مقصد ہے جس مقصد کے لئے اس ملک کو حاصل کیا تھا ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے اور اس مقصد کو بھول گئے ہیں اور اس مقصد کو چھوڑ کر ہم اپنے ملک کو کامیاب بنا رہے ہیں لوگوں کو کامیاب بنا رہے ہیں اگر ملک کو کامیاب کرنا ہے استحکام پاکستان کی نظر سے دیکھنا ہے فرمائے کہ اس ملک کو قرآن کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق نبی کی زندگی کے مطابق لائیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک بھی کامیاب ہوگا اور یہاں کے رہنے والے افراد بھی کامیاب ہوں تو آج کے یہ عظیم و شان پروگرام استحکام پاکستان کے حوالہ سے مناکد ہو چکا ہے آگاز ہو چکا ہے تو اس پروگرام کو مزید آگے چلانے کے لیے بڑھانے کے لیے بابرکت بنانے کے لیے ناتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعویٰ دیتا ہوں جناب حافظ محمد حسنہین اجاہ صاحب کو معاویہ صاحب کو کہ وہ محقبت شریف لائیں اپنے کلام سے مارے دلوں کو محسوس کرمائیں نون دستور آئین اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی دنیاد رکھی تو وہاں پر انصاف ہو رہا ہے بڑا ہے اس کو بھی حقوق مل رہے ہیں چھوٹا ہے اس کو بھی حقوق مل رہے ہیں مرد ہے اس کو بھی عورت ہے اس کو بھی کوئی مظلوم ہے کوئی ظالم ہے اس کی بھی سنی جا رہی ہے یہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ انصاف قیم ہوا اور اللہ نے محبوب کو جس مقصد کے لیے بیچا کافروں نے بڑی رکاوٹیں ڈالی پیشے ہٹانا چاہا پیشے کرنا چاہا تو محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بیچا ہے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیا جائے دوسرے ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیا جائے تو اللہ نے مجھے جس راستے پہ کھڑا کیا ہے میں اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں یہ ریاست کے لیے ملک کے لیے اللہ کا قنون اور ریاست کا بنایا ہوں قنون جو ہے اس کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھئے نبی کے جانے کے بعد ایک مسائل قیمتی ہے انصاف کیا ہے ظالم ہو مظلوم ہو مرد ہو یا عورد ہو اس کو بھی انصاف ملا ہے اور آگے دیکھئے اگر کوئی ان کے دور میں نبی کے دین کو قنون کے قنون کو کوئی مٹانا چاہتا ہے انقار کرنا چاہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں منکرینے زکاہتے ہیں اور مسائلمی اقزہ جوٹھا بیمان نبوت کا ناوہ کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اس کے مقابلے میں بھی آتے ہیں حضرت عمر فرمانے لگے ابوبکر صدیق ابھی حالات ٹھیک نہیں رکھ جائیے ٹھہر جائیے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا عمر غیارن فی الجاہلیتی جاہلیت کے زمانہ میں بڑے جہرت من تھے وخفارن فی الاسلام اسلام میں آنے کے بعد کیا ہو گیا ہے یہاں پہ منکرینے زکاہت ہیں اور جوٹی نبوت کے ناوے دار مسائلمی اقزہ ہے یہاں پہ خدا کے خدا کے احکامات کا انکار کیا جا رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے عمر ہماری جان تو جا سکتی ہے مدینے کے اندر خون کی نتیاں تو پہ سکتی ہیں ہماری عورتیں بیوہ ہو سکتی ہیں ہمارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں ابوبکر صدیق زندہ ہو اور خدا کے حکم میں کمی کی جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے قوانین جو ریاست کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں دستور ہوتا ہے آئین ہوتا ہے جب تک اس کی حفاظت نہ ہو ریاست مضبوط ہے نہیں ہو سکتی اس لیے ہم اپنے بڑوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اللہ کا قرآن لے نبی کا فرمان لے نبی کی زندگی لے خلیفہ راشدین کی زندگی لے استحقام پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا اسی موضوع کو آگے بڑھاتے رہے ہوئے اپنے موزز مہمان مجاہد ختم نبوفت شاہین ختم نبوفت جنہوں نے اپنی جوانی کو ایک خاص عقیتے پہ خاص موضوع پہ لگایا ہے ہمارے پاس سامنے تشریف فرما ہے محترم جناب حضرت مولانہ افتخار اللہ شاکر صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ میں ایک بیٹے شریف علائے اپنے انداز سے اور جو موضوع لے کر آئے ہیں تفصیل گفتہو سے ہمارے دلوں کو محضوظ فرمائے تشریف لاتے ہیں جناب مولانہ افتخار اللہ شاکر صاحب مفتی عبدالحنان سے گزارش ہے وہ اسیج پہ تشریف لائے اور بھی کوئی